ہلو فرنڈز، لیگل ان سوسل ایورنس کے اس اپیسوٹ میں آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے میں کریم احمد صدقی ایڈوکیٹ آج کے اس اپیسوٹ میں میں دو مہتپون باتوں کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں ہم سبھی جانتے ہیں کہ جو پولس کا بیوہار ہوتا ہے وہ عام آدمی کے ساتھ کیا؟ خاص آدمی کے ساتھ بھی کبھی کبھی اچھا نہیں ہوتا ہے میں یوں کہوں کہ پولس کسی کے ساتھ بھی میس بہہب کر سکتی ہے اور کسی کی بھی کہیں پر بھی بیجتی کر سکتی ہے سی جی آئی اینوی رمنا صاحب جیسا کہ ہم آج کل دیکھ رہے ہیں اور میں اس پر لگاتار ویڈیوز بنا کے آپ تک جانکاری پہنچا رہا ہوں کہ لگاتار سی جی آئی رمنا صاحب کسی نہ کسی بیوستہ کی خامی کو لے کر کے کوئی ٹپڑی کر رہے ہیں اور سپریم کورٹ میں کیسوں کی سنوائی کے دوران ہاں دوستو مقدموں کی سنوائی کے دوران ایسے کرانتکاری آدھیس بھی پارت کر رہے ہیں ان آدھیسوں کے بارے میں بھی میجانکاری آپ تک پہنچاتا رہتا ہوں اسی طریقے سے رمنا صاحب نے فرائیڈو کو ہی یعنی ایک اکٹوبر کو ایک کیس کی سنوائی کرتے ہوئے پولس عدکاریوں کے بیوہار کے سمند میں ایک بہت ہی گمبھیر ہاں دوستو بہت گمبھیر اور ایک مہت پونڈ ٹپڑی کی ہے تو پہلے پارٹ میں ویڈیو کے ہم اس کیس کے بارے میں بات کریں گے کہ آخر وہ کونسا کیس تھا جو عانوریویل سپریم کورٹ نے جس میں سنوائی کرتے ہوئے پولس کے بیوہار کے بارے میں گمبھیر ٹپڑی کی اور فائنالی سپریم کورٹ نے کیا کہا اور دوسرا گاندھی جیانتی کے دن رمنا صاحب نے ایک کارکرم میں راشت پتی اور کیندری نیائے منتری سنٹر لاؤ منسٹر کی موجودگی میں بھی کچھ مہت پونڈ باتیں کہی سمیدھان کو لے کر نیائے کو لے کر عام آدمی کی نیائے تک پہنچ کیسے ہو ان ساری باتوں کو لے کر بھی انہوں نے اپنے بھاسال میں کچھ گمبھیر ٹپڑیاں کی ہیں ان کے بارے میں بھی بریف میں ایک نظر ڈالیں گے تو دوستو شروع کرتے ہیں آج کا ہی اپیسوٹ اور دیکھتے ہیں کہ اس سمندھ میں سمپونڈ جانکاری کیا ہے چلتے چلتے میرے چینل کو سبسکرائب کر بیل بٹن کو ہٹ کر آل پیس ہٹ کر دیں اور یہ جانکاریاں آپ کو اگر پسند آتی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر اوض سے کر دیا کریں دوستو ماملہ یہ تھا کہ اترکت پولیس مہا ندیسک 36 گڑ گرجندر پال سنگ انہوں نے سپریم کورٹ میں ایک یاشکہ داخل کی پہلے 36 گڑھ ہائی کورٹ جاتے ہیں اور 36 گڑھ ہائی کورٹ میں جب ان کی سنوائی نہیں ہوتی تب یہ سپریم کورٹ جاتے ہیں اور سپریم کورٹ جا کر کے یہ کچھ FIR کو چیلنج کرتے ہیں ان FIR کی کوش کرنے کی ڈیمانڈ کرتے ہیں ان کے خلاب راج بھرسٹاچار نیروزک بیرو یعنی ACB جو انٹی کرپسن بیرو برانچ ہوتی ہے اور جو ایکنومک آفنس ونگ ہوتی ہے آرثک ساکھا اس نے بھرسٹاچار نیروزک ادنیم کے خلاب 29 جون کو ایک FIR درج کی تھی اسی کے ساتھ ایک جلائی 2021 کو ان کے آواز پہ چھاپا مارا اور چھاپا مارنے کے بعد کچھ چیزوں کو برامت کر کے ان کے خلاب IPC کی دھارہ 124A جو راج دروہ کے بارے میں ہیں یعنی راج دروہ کی FIR بھی درج کلی 124A اور 153A تو یہ دو FIR گرجندر پال سنگھ کے خلاب درج کے گئے دونوں FIR کو کوئیش کرانے کے لیے وہ پہلے 36 گڑھائی کورٹ جاتے ہیں 36 گڑھائی کورٹ سے جب ریلیف نہیں ملتی تو عمرویل سپریم کورٹ جاتے ہیں اسی کیس کی سنوائی جیسٹس چیف جیسٹس آف انڈیا اینوی رامنا صاحب جیسٹس سور کان اور جیسٹس ہیما کوہلی کی پیٹ کر رہی تھی اس سنوائی کرتے ہوئے جیسٹس چیف جیسٹس رامنا صاحب نے کہا کہ دیس میں نوکر شاہی خاص کر پولیس ادکاریوں کے بیوہار سے مجھے خاص آ پتتی ہے رامنا صاحب نے کہا کہ پہلے میں سوچ رہا تھا کہ دیس میں پولیس ادکاریوں کے بیوہار اور ان کے لے کر کے آئی ہوئی شکایتوں کی جانچ کے لیے ایک سمیتی کا گھٹن کروں اب میں ایسا نہیں کرنا چاہتا لیکن جو انہوں نے گمبیر بات کہی گمبیر بات یہ کہی کہ آج کر یہ چلن ہو گیا ہے کہ جب جس کی سرکار ہوتی ہے تو پولیس اس سرکار والے بسیس دل کا کام کرتی ہے اور پولیس اس بسیس دل کے ساتھ ہوتی ہے پھر جب کوئی نئی پارٹی سطح میں آتی ہے تو سرکار انہ ادکاریوں کے خلاب کاروہی شروع کرواتی ہے یہ ایک نیا چلن ہے اسے روکنے کی ضرورت ہے انہوں نے کہا ایڈی جی کے معاملے میں جب آپ سرکار کے قریبی تھے تو آپ نے پیسہ ایٹنا شروع کر دیا کیونکہ آپ سرکار کے قریبی تھے اور یہی ہوتا ہے جب آپ سرکار کے قریبی ہوتے ہیں تو ایک دن آپ کو واپس بھوگتنا بھی پڑتا ہے تو اس طریقے سے جو رنگ داری اور دیش دروں کے اپراد کی جو پراثم کی یعنی ایف آئی آر کو جو چیلنج کرنے کیلئے جو یاج کا داخل کی گئی اس کی سنوائی کرتے ہوئے چیپ جسٹس آف انڈیا نے بہت محتپونڈ جو دو باتے کہیں کہ جب جس کی سرکار ہوتی ہے دل بسیس کی تو پولیس اس دل بسیس کے ساتھ ہو جاتی ہے دوسرے دل کے نیتاؤں اور کارکرتاؤں کے خلاف مقدمے درج کرتی ہے کانونی کاروائی کرانا شروع کرتی ہے اس چلن کو روکنا ہوگا یہ پیٹیسن کرمینل سنکھیا ہے 7193 2021 تو یہ تھا دوستو ایک پرسٹ پارٹ کی جانکاری جس کو میں نے آپ کو بتایا جیسا میں نے ویڈیو کی شروعات میں کہا تھا کہ دو اکٹوبر یعنی گاندھی جیانتی کے دل ایک کارکرم میں سی جی آئی صاحب بول رہے تھے اور اس کارکرم میں بھی انہوں نے مہتھپون باتیں کہی یہ کارکرم تھا نالسہ جبکہ نالسہ کے جو ادھیج ہیں وہ سی جی صاحب ہی ہیں نالسہ کے دو اکٹوبر کو جو دلی کے بیجیان بھون میں اکھل بھارتی جاگر رکتہ اور آؤٹر ریچ ابیان کے سوارم کے لیے ایوجد کیا گیا تھا جس صاحب بول رہے تھے اس کارکرم میں راشٹ پتی جو موخ خطیتی تھے رام نت رج نیائی مورتی یو یو لیلت جو کارکاری ادھیج ہیں نالسہ کے اور نیائی مورتی اے ایم خان ویل کر جو سپریم کورٹ کانونی سیوہ سمیتی کے ادھیج ادھیج ہوا ہے اور بینا لوگوں کو نیائی دیئے ہوئے سمیدھانک ادھکاروں کی گیرنٹی نیرر تھک ہے ہاں دوستو اگر ہم لوگوں کو جسٹس پروائی نہیں کر سکتے تو جو بھی کانسٹیٹویشن میں رائٹس دیئے گئے ہیں سیج جائی صاحب نے آنگے کہا کہ نیائی تک سمویسی پہنچ کے بینا ستت بکاس پرابت کرنا اسمب ہوگا ہمارے سمیدھان نیرمات ساماجیک اور آرثک واسطوکتہ سے اوگت تھے اس لئے انہوں نے کلیان کاری راڈ پر جور دیا جس میں کوئی بھی بیقتی اپنی بنیادی ضرورتوں سے ونچت نہ رہے انہوں نے آنگے کہا رہ تو آٹکل فورٹین کے سندر میں انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کانونوں کا سمان سر اچھن اور کانون کی سمجھ سمانتہ ہے لیکن یہ ارثہین ہو جائے گا یدی کمجور ورگ اپنے ادھکاروں کو لاغو نہیں کر سکتا سمانتہ اور نیائے تک پہنچ ایک دوسری کے پورا کھیں ہاں دوستو ایک دوسری ایک دوسری کے پورا کھیں پرمک دوستوں میں سماجی اور آرثہ کانترال اور نیائے تک آسمان پہنچ ان بھاجنوں کو چوڑا کرتی ہے اگر نیائے تک آسمان پہنچ ہے لوگ آسانی سے پہنچ نہیں سکتے تو یہ بھاجن کی جو براسط بیوسائے پروار روزگار سے سماند کانون مددوں پر کچہری آتا ہے ہمارے جیسا جتل سماج جو اسمان پہنچ سے بھرا ہے سمسیاں اپنے آپ کئی گنا بڑھ جاتی ہیں دینک ویتند کی ہان بدخلی کی سمبھون سواست دیکھ بھال کی کمی بھویس بھوجن کے بارے میں انشتتہ سبھی نیائے تک پہنچ سے جڑی ہوئی ہیں بہت ہی مہت پون بات ہیں دوستو اور ایسے سمیں جب اس کارکرم میں مہا مہم رات موجود ہوں سنٹر لاؤ منسٹر موجود ہوں اور کئی نیائے مورتی موجود ہوں اس کی ساماج لاغت ہے اکلپنی نیائے تک سامان پہنچ پردان کیے بینا ساماج آرث نیائے پرابط کرنا اسم ہو ہو جو پریامبل میں کہا گیا ہے جسٹس سوشل جسٹس ایکنومی جسٹس اور پولٹیکل جسٹس تو انہوں نے کہا کہ سامان پہنچ پردان کیے بینا ساماج آرث نیائے پرابط کرنا اسم ہو نیائے تک سامان پہنچ پردان کیے بینا تو انہوں جی بھاسر کا مقصد تھا کہ ایک آرث جسٹس ہونا چاہیے ایک عام آدمی کی نیائے تک پہنچ بہت آسان ہونا چاہیے پچھلے دنوں بھی انہوں نے اپنے بھاسر میں اس طریقے کی باتوں کو کہا تھا تو یہ دوستو ایک بہت مہت پون بات میں سمجھتا ہوں کہ پوری بیوستہ کو سرکار کو بھارت سرکار کو مکھ نائم اورتی مہودے کی ان باتوں سے سبق لینا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کی وہ کن سمجھ سمجھ کی طرف اسارہ کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جانکاری آپ کو ضرور لگی ہوگی جانکاری کیسے لگی کمرس کل بتائیں آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی ملتے ہیں کسی ان ویڈیو میں کانون کچھ ان جانکاریوں کے ساتھ تب تک کانون کی بیویدن طریقی کی دیکھتے رہے لیگل ام سوسیل اول مس موسیقی